بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم توانو صاحب نے بڑی محبت نالجیا ہے نوہنیاں پنجاب لوگ سٹوڈیو ویچے آج ایک بڑی کرما پاگانی کتاب ایک بڑے کرما پاگانی بندے دی لکھو ایک کتاب جدہ نام محمد علی فضل ہے تو جدہ ترابدہ بثیرہ فضل ہے ایسی لئے کہ بہت ہی ایک بیبہ بندہ ہے عزت کرنالا اتران کرنالا اور پھر اہو جا بندہ جدہو شیر لکھتا ہے اوڈے چیز دی تاثیر ہوندی ہے ایڈی شاعری دی کتاب ہے تو اسی گھر پڑھو گے تو انو واقعا تن وہ محبتہ کھلی آئیاں نظر آنگیاں اور اس سونی کتاب دی مخفہ کھالی ہے اوڈی صدارت کا رہنے ساڑے دور دے بہت ہی مطبول معروف محبوب شاعر فرت عباس شاہ اور انہاں دا نا ہی ایسا ہے کہ ماشاءاللہ اور انہاں دا جدو نا سی لہنے ہیں پھر شام کے بعد ایک ایسی کتاب جنہیں پوری دنیا وچ جڑا روحلا پایا سی جڑی محبت کھلاری سی وہ کسے اور کتاب نو نصیب نہیں ہوئی کہ میں بڑی محبت نالجیاں محمد علی فضل نو فرت عباس شاہ نو شفیق احمد خان صاحب نو اور تارک تافو صاحب بیٹھے نے راجہ حرم صاحب بیٹھے نے اور اور بھی دو سیڑے بیٹھے نے پہتشام حسن صاحب گلام شبیر شاہین صاحب اور گلام شبیر شاہین صاحب بیٹھے نے اس طلابہ بھی کافی دوست ہیں سب نے میں جیانو آہنیا اور اسی آج دیس کاربائی آغاز کرنیا ساڑے نال دینا ایک پجابیری غزل تو آڈین سماتا آنے حوالے ارشاد داست نوکی لبا میری اکھین کا ٹاپ آگ یہ داست نوکی لبا میری اکھین کا ٹاپ آگے میری نظر تے دونی ہو گئی تیتھوں تو کھا کھا کے میر محبت پین کے پھر دے حرستما دے پتلے کینج رکھے کوئی انا کوڑوں اپنا آب بچا کے نکے ہندیاں جادوی ڈگے آٹا ڈلیا کیڑی دا نکے ہندیاں جادوی ڈگے آٹا ڈلیا کیڑی دا کسے تے سانو آکھیا ہندا وے کے پیر جما کے بہت اچھے کسے تے سانو آکھیا ہندا وے کے پیر جما کے بہت شکریہ ساتھا دکھ میں ڈامن مالے لوکی تھوڑے رہ گے جاگتے دکھ میں ڈامن مالے لوکی تھوڑے رہ گے جاگتے لگدہ ساڑے وچ پھردے نے ساپوی دے پلٹا کے لگدہ ساڑے وچ پھردے نے ساپوی دے پلٹا کے تے ٹھگاں پچھے لاکے کانوں پینڈا کھوٹا کریے ٹھگاں پچھے لاکے کانوں پینڈا کھوٹا کریے سنڈیاں والے کرانچوں لسی کون لے آوے جا کے علی دے منن والے آگے خیر دے نہیں منافق علی دے منن والے آگے خیر دے نہیں منافق شاک جنہ نو ہوئے ویکھن نسبت نو عزم آگے شاک جنہ نو ہوئے ویکھن نسبت نو عزم آگے کیا کہنے بہت سوڑا بھی کیا بات ہے ایک ایک شیر صاحب وڑے دیکھے ہاتھ کچن تو پہلا انہا سوچ لویں ہاتھ کچن تو پہلا انہا سوچ لویں تو اپنا ہاتھ علی دے ہاتھ پڑھایا ہے تو اپنا ہاتھ علی دے ہاتھ پڑھایا ہے بابا سبحان اللہ ایک لام جنہ بسم اللہ اتر لینڈ لائی سجنوں ما پہ خون ہی جاڑ وران دے کدھرے ڈنگے ہوئے پتران دے کنہ نو ہاتھ لان دے بابا سبحان اللہ کدھرے ڈنگے ہوئے پتران دے کنہ نو ہاتھ لان دے جیوندیاں ٹوکنا دیندے جڑے پتی راج پکان دے جیوندیاں ٹوکنا دیندے جڑے پتی راج پکان دے تیجا ساتا ہوئی جاندہ برسی نار مقدران بہت اچھے سبحان اللہ سبحان تیجا ساتا ہوئی جاندہ برسی نار مقدران اوہی کارتوں کارتک ہندی کبرتے چنوے جاندے بہت اچھے اوہی کارتوں کارتک ہندی کبرتے چنوے جاندے اے ماپیان دی مییدی وارس تین مانی ہندی ماپیان دی مییدی وارس تین مانی ہندی پتر وارس جے داداں دے کاروچ وندہ پاندے بہت اچھے پتر وارس جے داداں دے کاروچ وندہ پاندے علی جی جس اولاد نے ماپی اپنے آپ وسارے علی جی جس اولاد نے ماپی اپنے آپ وسارے رب نو او دے حاج کروڑاں زہد قدیری باندے رابنو عوضے حاج پر اڑاں زہد قدیری باندے بہت اچھے ایک دوسری کا جناب نظریہ ہوندہ ہے داسوی سکنا یہ اچھا ہے پر نئی کسینو دسیدہ بہت اچھے نظریہ ہوندہ ہے داسوی سکنا پر نئی کسینو دسیدہ لوکی پالوچ سپ بنا دین دینے ہڑ کے رسیدہ بہت اچھے لوکی پالوچ سپ بنا دین دینے ہڑ کے رسیدہ اکھیاں پتھر کار چڑیاں نے ہونتے ایس و چھوڑے نے اکھیاں پتھر کار چڑیاں نے ہونتے ایس و چھوڑے نے روز دے آڑی لوکان لجی ایمیں کھڑکڑ ہسیدہ روز دے آڑی لوکان لجی ایمیں کڑکے نسیدہ جا پے چھاتے جے سیرتے ہوندی پجیے جان بچامن لائی جا پے چھاتے جے سیرتے ہوندی پجیے جان بچامن لائی جے کر امبر سیرتے ڈگے پیر نہیں کڑکے نسیدہ جے کر امبر سیرتے ڈگے جا پے چھاتے جے سیرتے ہوندی پجیے جان بچامن لائی جے کر امبر سیرتے ڈگے پیر نہیں کڑکے نسیدہ ہوندو ویلا نہیں جد پجیاں باواں گاڑنوں ہوندیاں سانا ہوندے سدیاں کر کے بندے لاکے ٹوٹا پھٹی دا مرگ دی روٹی پچھے علی جی روزدے وکھے سکے وی مرگ دی روٹی پچھے علی جی روزدے وکھے سکے وی گالدہ انج گلینڈ بنانا جیوں وہ دانان لسیدہ گوشتیہ جی وانگر برف دے کھور جانائیں وانگر برف دے کھور جانائیں مٹی ہی ٹھان تور جانائیں بہت اچھے مٹی ہی ٹھان تور جانائیں مٹی ہیٹ تماشا کیے مٹی ہیٹ تماشا کیے جتھوں کسے نہ موڑ آنا ہیں جتھوں کسے نہ موڑ آنا ہیں اپنے ہتھی کئی ٹورے نے اپنے ہتھی کئی ٹورے نے ایک دن آپ بھی تور جانائیں بہت اچھے ایک دن آپ بھی توڑ جانا آئیں وانگر برف دے کھوڑ جانا آئیں ریجہ نیوی پنچھی بن کے ایس وجودوں اڑ جانا آئیں بہت اچھے ریجہ نیوی پنچھی بن کے ایس وجودوں اڑ جانا آئیں سوک جانیئے وال صدران دی موم کھڈونا پر جانا آئیں قدینا مرندہ شاک علی دس ایک انہ روڑ پر جانا آئیں وانگر برف دے کھوڑ جانا آئیں مٹی ہے ٹھاں دور جانا آئیں یہ ازاد غزل سی صاحب انہیں پنجابی فرطباس شادی روایت نوگے لے کے ٹوڑے سبحان اللہ ایک دوسری غزل کے جی دربدری دا دکھ کی ہندائے میکی دسل دربدری دا دکھ کی ہندائے میکی دسل آلنہ کی رکھ کی ہندائے میکی دسل آلنہ کی رکھ کی ہندائے میکی دسل ناچ دی ہارشاہ ویکھن والے جے کدرے ناچ دی ہارشاہ ویکھن والے جے کدرے ویکھن ناچ دی پوک کی ہندائے میکی دسل ویکھن ناچ دی پوک کی ہندائے میکی دسل دسل لوگ سے آنے اگے ظالم دے داڑ وٹن ویچ سوک کی ہندائے میکی دسل داڑ وٹن ویچ سوک کی ہندائے میکی دسل دربدری دا دکھ کی ہندائے میکی دسل آلنہ کی رکھ کی ہندائے میکی دسل زور بخت نو نہیں تھکیڑ سکتا زور بخت نو نہیں تھکیڑ سکتا بخت چاوے تے ویلہ سکیڑ سکتا بخت چاوے تے ویلہ سکیڑ سکتا سچے آشکا باج جہان ہوتے کوئی عشق دی گل نہیں چھیڑ سکتا کوئی عشق دی گل نہیں چھیڑ سکتا مٹی گو سکتا جڑا پانڈیاں لئی مٹی گو سکتا جڑا پانڈیاں لئی اوہو چکنوں سام کے گھیڑ سکتا یہ بہت اچھا ہے اوہو چکنوں سام کے گیڑ ساکدہ جیدی ایک پھلوئے تو جان جان دی جیدی ایک پھلوئے تو جان جان دی اگ عشق دی کہویں سوہیڈ ساکدہ اگ عشق دی کہویں سوہیڈ ساکدہ کیا بات ہے جنا نار میں مڑیا ورتیا او دسن کے ساتھ جنا نار میں مڑیا ورتیا او دسن کے ساتھ کہ کتھے ہیرا سامین کتھے کتھے کچھ کتھے کتھے ہیرا سامین کتھے کتھے کچھ کنہ نار میں داؤں کیتا سی کتھے ڈنڈی ماری کنہ نار میں داؤں کیتا سی کتھے دنڈی ماری کتھے کتھے کارچلا کی چوٹ بنایا سچ ایکو تھائیں جتھے چلنی نے کوئی چترائی جتھے پانچ ہواسان جو جو کیتا دسنا سچ جتھے پانچ حواسان جو جو کیتا دسنا سچ طاقت تاؤنس تی رتبیاں وڑا سکھا کوئی نہیں چلنا اس مایہ دے سرتے اوٹھے واجنی سکنی کا چھے اس مایہ دے سرتے اوٹھے واجنی سکنی کا چھے مرنتوں کچھ چیر پہلاں تک نے تیرے سبے رتبے مرنتوں کچھ چیر پہلاں تک نے تیرے سبے رتبے مرنتوں بعد وخالی دیندائے روشن ہو کے ساتھ چھے مرنتوں بعد وخالی دیندائے روشن ہو کے ساتھ چھے زہد عبادت لکھ بھی ہوئے پھر بھی اس دربارے زہد عبادت لکھوی ہوئے پھر بھی اس در بارے او دے فضل تے رحمت باجوں کسے نہیں سکنا باج او دے فضل تے رحمت باجوں کسے نہیں سکنا باج کچھ یہاں شملیاں والے ڈردے ویخ لے کچھ یہاں شملیاں والے ڈردے ویخ لے زورا واروی ہوکے پردے ویخ لے زورا واروی ہوکے پردے ویخ لے سبرتے جو تقریران کردے رات دنے بے سبری دی بیڑی تردے ویخ لے بے سبری دی بیڑی تردے ویخ لے علم دے نا تے خودگرزی تائیوں تے اڈیاں رگڑ دے ما پے مردے ویخ لے روٹی دی ایک برکی خاتر مارے لوگ ختھی لال حوالے کردے ویخ لے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے روٹی دی ایک برکی خاتر مارے لوگ ختھی لال حوالے کردے ویخ لے ویخ لے سب علی کرش میں رتان دے ویخ لے سب علی کرش میں رتان دے پوچ سڑ دے ہاڑ چھٹھر دے Troy بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بھا ویخ لے اچھے بھا پوچ سڑ دے ہاڑ چھٹھ 그� درد الکامن تے ہی ہو گیا شائرہ میں شمار دمڑی علم اروزنی میں نوں نا تکتیف انکار اپنے شیرہ اندر اکھر لب لب کدی نی جوڑے میں نوں جمیں خیال ہوندائے ورکی لمہ اتار میں تھوں کدی خیال اروزی تکڑی وچنی تلے میں تھوں کدی خیال اروزی تکڑی وچنی تلے اونجتے خبرے ہتھیں کی کی تولی جاندے یار اونجتے خبرے ہتھیں کی تولی جاندے یار دنیا داری پیر پیر تے انج چکانیاں دے وے پچھے مڈندہ سوچ دی آئیں آن جتاوے پیار پاوے میرا دعوہ کوئی نہیں پھر وی شیر علی دے پاوے میرا دعوہ کوئی نہیں پھر وی شیر علی دے لگن موتی نار مہارت گینی جڑے سنار سوچاں اندر خورو پایا ہویا ہے باروں جسہ خبران تایا ہویا ہے باروں جسہ خبران تایا ہویا ہے انیاں گنگیاں گوڑیاں نوویں ایتھے تے انیاں گنگیاں گوڑیاں نوویں ایتھے تے سادے ٹیکس دا نوٹس آیا ہے سادے ٹیکس دا نوٹس آیا ہے مردے کھاون والیاں لئی سزا کوئی نہیں مردے کھاون والیاں لئی سزا کوئی نہیں انج لگ دا ہے انج داتے قنون بنایا ہویا ہے انج داتے قنون بنایا ہویا ہے کتیاں وانگر پھرن لٹے رے استان دے مو مرداما تڑھانتے لایا ہویا ہے مو مردامہ تڑھاتے لایا ہویا ہے اینا لئی کوئی گوڑی کچلا نہیں بنیا اینا لئی کوئی گوڑی کچلا نہیں بنیا ایسے گل میں نوں تڑفایا ہویا ہے ایسے گل میں نوں تڑفایا ہویا ہے مان دے رو پچھ ویکھن لئی ریاست نوں مان دے رو پچھ ویکھن لئی ریاست نوں دیز دا سورج بھی ترہایا ہویا ہے ساوی لیا نی جاندہ اینا دکھانے ساوی لیا نی جاندہ اینا دکھانے علی دے اندر مچ مچایا ہویا ہے علی دے اندر مچ مچایا ہویا ہے السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد علی فضل صاحب دی سب تو وڈی خوبی جڑی ہے اور مٹی ہے تماشا ہے چھ جڑا سانو نظر آن دی ہے اندہ دی زبان ساڑے کچھ سے شاعر اردو دے اثر ترگے ہوئے ہیں پنجابی تے کچھ تھوڑی دی ہور طرح دی کئی پنجابی نسابی کہلو یا بدیسی پنجابی کہلو ساندھل بار دے آدمی نے تے ساندھل بار دی بولی ای ڈی اوریجنل ہوکے نا دی شاعری چاندی ہے کہ او باقاعدہ دی خوشبو محسوس ہونی ہے اور لگتا ہے کہ ارد گرد ساڑا اور رہتل جڑیوں اثر گئی ہے سانو نظر آ رہی ہے سی اس فضائت چلے جانے پہلی خوبی ہے دوسری خوبی ہے کہ اے میں جتنے ہون تک پنجابی شاعر سنے نے پڑے نے شاید اے میرا ہو سکتا ہے کوئی میں غلطی کرنا لیکن میری اپنی ذاتی حد تک میری جڑی معلومات نے اے محمد باقی صاحب توں بعد اے پہلے شاعر نے جنہ دی ہر غزل ہر نظم یا سلام منقبت نات دو وچ اے جڑیاں زندگی توں سکھیوں یا زندگی توں حاصل یا زندگی در نچوڑ توں بعد جڑی شاعری اکھانے چھ بدل جاندی اے ایک غیر معمولی صفت ہے جڑی ہر شاعر بلکہ بہت سارے شاعریں چھ نظر نہیں آنی کسے چاہے گی کسے ایک شیر ہے چھ ہو جائے گی دو اچھ جس میں اردوے سمجھے جاندہ جی کہ محاورہ ہو گیا شیر تے اکھان بن جانے جی میں رونوں کے ہن روے محمد ہن روے تے منہ یا پیڑ لکے دی جس طرح ہوتے برتنا توں برتاوے رشتے میل ملاب شادی ویا غمی خوشی ماں پے مقصد شادیاں سوگ غمیاں یعنی محمد باق صاحب جڑی بھی گال کر دینے اوہ اکھان ہے اس تو بعد اگر میں کوئی اتنا فطری شاعر جدہ نظریہ شعر یہ ہے کہ میرے تھے جو خیال آنڈا ہے میں اس طرح لال ہے جنہیں کوئی کسے کوئی سکھیا نہیں کوئی زبان نہیں سکھی عروض نہیں سکھیا نظم غزل نہیں سکھی اور اوہ اللہ تعالیٰ نے انہوں جس طرح خیال کسے وزنچ کسے بہرچ مطالع دی وجہ توں یا ماحول دی وجہ توں جو انہوں نے سنیاں اوہ اتنے اتنے گہرے زندگی دے مسائل انہوں اے سہولت دے نال بیان کر جان دے نے کہ اوہ باقاعدہ اتنے دی ضرورت ہی نہیں پیندی کہ زندگی دا موت دا اور سماج دا فلسفہ انہوں نے شاعریت موجود ہے سماج دی نفسیات موجود ہے اور ایک صوفی دی نظر نال جدوں کوئی اپنے رہتل نوں اپنے سماج نوں بیکھ دیتے پھر اوہ دے اندر جڑا پہلا حساس ہے جو صوفی دی ذمہ داری ہونگی ہے صوفی دا منصب ہونگا ہے اوہ سچ اور جھوٹ دا نتارہ کر کے دست ہے حقیقت اور فانی ہونگ دے نتارہ کر کے دست ہے کہ کڑیاں چیزاں ریالیٹی نہیں کڑیاں چیزاں فیک نہیں کڑیاں فالس نہیں اوہ اپنی شاعر دی سہولت دے نال دستی جان دے نے کہ رشتے پتر واسد دا اندہ رشتہ ہے دھی دا اندہ رشتہ ہے دوست یار مل دے نے تے کس طرح دے کمیں نکل دے نے کڑے ساپزار کیا چلی بدلی پہنے کڑے رستے چھٹ جان دے نے باقاعدہ انہ دی شاعری نے ششدر کیتا ہے اور دوسرا یہ بھی میں نے اچھا لگیا کہ انہ نے اپنی شاعری نے اوریجنل رکھے اور استادہ دے ہاتھ لگنے تو بچایا ہے کیونکہ انہ نے نظریہ شیر دیتا ہے لوکوں نے اتھے نظریہ دا نہیں پتا ہوں دا ساڑے جا میرے جا شاعرانوں اور پنجابی تے الحمدللہ ادہ فضل ہے کہ لوگ سمجھ دینے کے پڑھائی جڑی ہے چونکہ پنجابی ساڑھی ماں بولی ہے پڑھنا ذرا ساڑے واسطے کوئی ادہ قابل عزت یا کوئی درخ ہو نہیں ہے کام ضروری گھٹ لوگ نے کہ جیڑے شاعر بھی نے اور انہیں پی ایچ ای دیاں بھی کیتے ہیں اور تحقیق تے کام بھی کیتے ہیں ہر آدمی مقصد اتھے ہر پنجابی شاعر اگر خاکان حیدر جی ہوئے یا ہر اردو شاعر شفیق احمد خان صاحب جی ہوئے تھے پھر جیڑے میرے جی فطری شاعر نے وہ بس داد اپل آ کے لیکن انہیں زندگی نو جی میں دسیہ ہے اور جی میں بیان کیتے ہیں اے اگر کوئی میری گال نو اسنو بے شک چیلنج سمجھے یا اسنو تو تھوڑا جا ایک سمجھ لو کہ جی میں دعویٰ کسی چیز نو دعویٰ میرا سمجھ لوئے یا ایک انسپائریشن کوئی لے لوئے میری گال تو کہ میاں محمد باکس صاحب دی شاعری اور صوفی محمد علی فضل دی شاعری جی رکھ کے وکھن اگر پیرلل تے بڑیاں سیمیلیریٹیاں ملن گیا اور آخری گل میں کرنا کہ او شاعر ہوندے نے میاں محمد باکس صاحب کہ جنہ انہوں پھر ادھا اقبال اردو پڑھی جاؤ تو لگ دا ہے کہ میاں محمد باکس صاحب انہوں ہی ٹرانسلیٹ کیتا ہے ایڈک ساڑے شاعر مشرق بڑے شاعر فلسفی نظریہ ساز بہت کچھ انہا دے ہاں میاں صاحب کو لوں استفادہ نظر آنڈا ہے انہا تو انسپائریشن نظر آنڈی ہے تے اس لحاظنا لسی اگر علامہ اقبال دے نال نامی محمد علی فضل صورا نو جوڑیے تے ادھرو تے انہا دا فیض میاں محمد باکس صاحب دا فیض تے راجے کے جئے نا دے بہت شکریہ ہون میں جناب شفیق آمند خان صاحب نو گزارش کرنا کیوں تشریف لائین اور مختصر اظہار خیال کرن محمد علی فضل صاحب رون علی کتاب بہت شکریہ محمد علی فضل صاحب تی کتاب مٹی ہے تماشا تے جڑا جسے میں میں پڑھنے شروع کرتی پہلی چیز جس دو اسی ساڑھے سامنے آنڈی ہے تے وہ انوان اندھا ہے کتاب دا جڑا سرنامہ یا انوان جنو گندے ہیں وہ تھوڑا جا میں نو لگا اٹریکٹیو وہ کس طرح کے اسی نارمالی جسے میں شاعری یا عدب لیٹیچر دی گال کردے ہیں تے اسی خارجی زندگی نو موضوع بنادے ہیں مٹی ہے تماشا ایک نام جڑا سی کہ جڑی ساڑھے نظرہ تو اوجل چیز ہے جڑی سا انو دکھائی نہیں دے رہی تو ظاہر ہے وہ ایک پھوری جڑا تاثر یا خیال جاندہ ہے وہ موضی طرف جاندہ ہے کہ انسان مرکے جس میں لے مٹی دے بھی چلیاندہ ہے وہ دے ایک جڑی اخربی زندگی ہے انسان دی اگلی زندگی ہے وہ دے چکی ہو سکتا ہے یا کی کی ممکنات ہو سکتا ہے یا جڑی زندگی دے رنگہ رنگی ہے اتا جڑا اختصام ہے وہ مٹی دے ہیٹ چلیانا ہے ایک کسی حد تک لگا کے جس طرح کوئی بندہ ایسی ہیں چیزیں ایک طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ جڑی سانو متوجہ کر رہی ہے کہ جو کچھ تسی کر رہے ہو وہ دا انجام کی ہے وہ دا آخیر کی ہے انڈ کی ہے وہ دا جتے تک شاعرید تعلق ہے جس میں میں پڑھنے شروع کیتی ہے میں نے لگا کہ جڑا بنیادی رجعان ہے وہ غزل دی طرف کیونکہ نظمہ تین چار ہے ایک قائد اعظم تھے یا ایک کربلا تھے والندہ لے ایک کرونا تھے یا زیادہ تعداد غزلیات دی ہے پنجابی غزل ہوا سی اگر دیکھئے پنجابی غزل دی تاریخ دیکھئے تے شام رات تو شروع ہو کے مولا بخش کشتہ اور پیر فضل گجراتی جس میں نے غزل دا آگاز ہویا جو کلاسیکل غزل لکھنا لیسی جو بالکل ابتداء ہوئی تے جس طرح اردو غزل دے ہوتے فارسی غزل دی علامتہ سمبلیزم سارا فارسی تو آیا سی تے شروع دی پنجابی غزل تُسی دیکھو خاص دو تے پیر فضل گجراتی تے وہ میں خانہ میں قدا اوہ ساری علامتہ سمبل تشبیحات اس طرح ارے وہ ہی سی جڑے فارسی غزل دے تھی اوہ لگ دا تھی کہ اے غزل شائر دے اندروں نے نکلی اے انہا نے کتابی علم دے ذریعے اس شائرینوں کرتا ہے بعد اس جڑے جدید شائر آئے پنجابی غزل دا ارسکا جس پہل ہویا سمجھے جاندہ ہے آج تو پنجاب اچپن سال پہلے جدید غزل دے بانیا چو تین چار لوکاندہ نمائی نام جو میں منظور وزیرہ بادی اور رعوف شیخ ہے سلیم کاشر ہے جن اہا بالکل اے انہا نے جڑی زندگی دے دیگر معاملات سی وہ جڑی روایتی مزامین سی اوہ دے تے نکل کے خاص طورتے رعوف شیخ دی جس پہلے بالدہ شہر شہپی کتاب غزل دا آغاز ہویا انہوں نے دیکھا کہ غزل دے بیچ ہر قسم دے مزامین آ سکھ دینے ورنہ پنجابی شہری دے بیچ نظم دے بیچ تے تصوف دنیا دی بے سبات تی اس قسم دے مزامین سانوں مل دے تھی غزل دے بیچ کلاسی غزل دے بیچ نہیں مل دے جدید شہری میں اے نا دی غزل نو جس پہلے پڑھے آتے میں لگا کہ اے وی اس جدید غزل دی روایت نو لے کے اگے چلے نے لیکن اے نا دی اور اے نا دی شہری دے بیچ میں نو فرق کسے دکھائی دیتا کہ بعض شہرہ دے ہاں جڑے شہری زندگی دے معاملات سی وہ زیادہ نمائیاں ہوگی سی اے نا دی شہری دے بیچ میں نو شہری زندگی بھی اسی طرح نظران دی ہے جس طرح دہی زندگی ہے اور زندگی دے روز مارا زندگی دے ماشرت دے جڑے معاملات نے جتے طرف انہش شاہ صاحب نے شہرہ بھی کیتا کہ او رسمو رواج ہون او مشرتی قدرہ ہون انسانی رویے ہون او نا نو اپنی شہری دے اظہار دے بیچے نا نے بڑے ایسے طریقے نا لیندہ ہے کہ او صاحب نو لگ دے کوئی جس طرح صاحب نے ایک فلم چل دی پہ یہ اسی منظر دیکھ دے پہ اور او دے بیچے و کریکٹر مختلف اور بنیادی نا دا جڑا موضوع ہے او انسان ہے اور انسان دے نال انسانی رویے جڑے معاشر دے تبدیلی نال بدل دے جا رہے ہیں اور او دے اثرات انسانی نفسیات تے انسانی فلسفے تے انسانی سائکی تے وہ جس طرح پہ رہے ہیں اور انسانی قدرہ جس طرح تبدیل ہو رہی ہیں اور اس تبدیلی نے کتے کتے من لگ دے کہ ایک اینا دے ہاں اگریشن اور غصہ آجند ہے لیکن نارملی اے وہ غصہ نہیں گا بلکہ انہوں بیان کر دے کہا دے کتے کتے دکھ دا اظہار ہے اور اس دکھ دے اظہار نو اپنے شیران دے ویچے پر ہوندے نے اور پھر اس دکھ تو نکلناستے لوکا نو مخاطب کر دے نے کہ اینا اے قدرہ نو تسی کس طرح تبدیل کر سکتے ہو یا آج دے زمانے نال کیس طرح انہوں ریلیٹ کر سکتے ہو تے اپنی زندگی نو بہتر کر سکتے ہو اور اونا کمینگیاں اور اونا خواستہ یا غیر ضروری چیزان تو تسی کی سر نجات اصل کر سکتے ہو اے منو انہوں دے موضوع لگے نے اور غزل دے بیچے دوسری چیز جڑی میں سمجھ دا ہے ایک اور بڑی اہم منو گر لگی میں کچھ نشانات بھی لگائے او انہوں دے کتاب چیز او اگیسی کے غزل دے بیچے سانوں کافی ہے ردیف جڑا ہے ایک سپورٹ کر رہے ہوندہ بہت زیادہ لیکن جس وقت ہی ردیف ہڑا آن دے ہیں ہسی غیر مردف غزل لکھ دے ہیں تے او دے بیچے تو اڈکول مارجن گلدہ زیادہ رہ جاندہ ہے او سپورٹنگ ایلیمنٹ ختم ہو جاندہ ہے تے انہوں میں بہت ساری غزلہ دیکھی ہیں انہوں نے انہیں جڑی ہے تھے فضل صاحب نے دو گھزلہ پڑی ہیں وہ غیر مردف سنگی ہیں تے غیر مردف غزل بندہ اس وقت لکھ دا ہے جس وقت لکھ دے اندر کچھ گل کین وستے موجود ہوئے ایسی کہ فلو ایسا ہوئے تے پھر غیر مردف غزل لکھتا ہے تے انہوں دے بہت ساری غزلہ جنہ جردیف نہیں گا غیر مردف غزل ہے تے میں سمجھ دا کہ جڑی جدید غزل ہے اے اہی غزل ہے جڑی آج دی زندگی نو اور زندگی دے معاملات انہوں لے کے چل رہی ہے نہ کہ اوہ روایتی مزامین جڑے پامال ہو چکے نے اسی ادھے بچی ہی شاعری کری جائیے انہوں نے زندگی نو کھلی اکھا نل نہ صرف دیکھے ہیں انہوں اپنے شیری جڑے اظہار ادھے بچ بھی بڑے خوبصورت طریقے نل پر ہوئے ہیں شفیق احمد خان صاحب نے بڑیاں خوبصورت گلہ کی تھی ہیں جناب محمد علی فضل اوران دی شاعری دے اٹھے اور ایک چیز دے اضافہ نل میں اگلے سپیکر نے بلا مانگا اور اضافہ ہے کہ موصلی شاعری اردو اور خنجابی دی جڑی غزل ہو رہی ہے اوہ اجے تک رومین سچوں اور عورت اور مرد جڑے کشش ہے تعلق ہے اوہ دے چو پوری طرح نہیں نکلی جبکہ محمد علی فضل اوران دی شاعری دی دی ہے اوہ دے چاہ دے اکی درے نیڑے ہی نہیں آئی آئے بھی ہوئی گی تک اسے اے دے چو جڑا بھلیکہ ہے اے دے چو پیدا ہونا اللہ بھلیکہ ہے یا عشق دا سارا ایک جڑا واو رولا ہے اوہ دے کرب اور دی گردشان دا ذکری ہوئے گا تے میں انہوں نے نالی بڑے خوبصورت شاعر بڑے طاقتور توانہ شاعر اور بہاول پر دا تے سرطاج ہے نہیں یہ ساڑے لاہور داوی سرطاج نے اور بڑے بلاخیز شاعر اتشام حسن صاحب نے میں گزارش کرنا کہ تشریف لیان اور محمد علی فضل صاحب دی شاعری تے اظہار خیال فرمائے جناب اتشام حسن صاحب سب تو پہلے تے پرت عباس شاہ صاحب لیونگ لیجنڈ انہوں نے شکر گزارا کہ انہوں نے موقع دیتا تے جس محبت نے تعرف کریا وہ دا میں انہوں نے بڑائی کہا تے جیتے تکر کتاب دا تعلق ہے میں میرے ہاتھے انہوں نے کتاب ہے محمد علی فضل صاحب دی مٹی ہے تماشا ایک کتاب جیڑی ہے نا انہوں نے پہلا مجموع ہے پہلا پہلا مجموع ہے تے اے دی زخامت جیڑی ہے نا اج کل کوئی بھی نما شاعر جیڑا اپنی کتاب جیڑی لے کے آنڈا ہے وہ ایک سو وی تین چالیس صفیان تو زیادہ آنڈا ہے ایک کتاب جیڑی ہے اے تقریباً ایک سو اسی صفیانے اندر نا تے اے دویچ غزلہ تے نظمہ دو میں مجود ہیں میں سب تو پہلا تے ایک آنگا کہ ایک بندہ جیڑا چوی پنجی سال تو اپنی ترتی تو دور ہے ٹھیک ہے اس نے اپنی روایت نو اپنی زبان نو کتے بھی نہیں لگ دا کہ وہ تو سکپ ہویا ہے یا وہ اس تو دور ہویا ہے وہ اپنی مٹی نو جڑے ہیں وہ دا اپنی مٹی نو اپنی ماں بولی نو تعلق جیڑا ہے وہ قائم ہے تے ایس طرح دے جیڑے تیدے ترتیدے بیٹے اندے نے او انہ دا انہ دا ایس طرح دا جیڑا تعلق ہے یہ میں سمجھ دا کہ ایک بہت بڑی نعمت ہے غزلہ بکھیاں انہ دیاں تے ایتھے پہلے بھی گل ہو چکی کہ انہ نے بڑی معصومیت نال بڑی سادگی نال شاعری کی تھی اصل مکھ جیڑا ہے پنجاب دا وہ انہ نے بکایا ٹھیک ہے نا جی تے ایدے اندر تن روایت توں دے نال نال جدت تے ساڑے جیڑے سماجی مسائل نے او بھی تن ملنگے تے انہ نے کھل کے اظہار خیال کیتا اپنا تے کچھ ایسے اشار سن جنہ نے مطلب بڑا وہ کیتا میں نے بڑا متاثر کیتا کہ تیرے لئی نہیں ذرا محال تیرے لئی نہیں ذرا محال یہ توں من نے ایک سوال ہر شہ حدوں باری مل دی ہر شہ حدوں باری مل دی انسان آدھا اے تھے کال جتھے پل پل وانگ قیامت اندازہ کر پوٹے سال مطلب اے ایسے کوئی اشار نے جنہ جڑے شاعری انہ دی اپنی طرف متوجہ کر دی ہے ٹھیک ہے انہ نے کتاب دا نا ایسا رکھیا مٹی ہیٹ تماشا یہ مٹی ہیٹ تماشا کی ہے تماشا تھے اے وینا کے مٹی ہیٹی کو جندا ہے تھے زلزلے بھی آن دینے ٹھیک ہے مٹی ہیٹی کو جندا ہے تھے اتھے جڑا باغ بھی اگدے نے پھل پودے شجر پھول اے سب چیزیں اے تماشا مٹی ہیٹھان دی تے اسے طرح دا ایک تماشا انہ نے اپنی کتاب دے اندر ہیٹھا ہے میں سمجھا تھا کہ ایک کتاب ایسی ہے کہ ایدھے اتھے ایدھے جڑا مطلب ہے شاعری ہے ایدھے اتھے بہت گل ہو سکتی لیکن کیونکہ ٹائم دی بھی کمی ہے تے ویسے میں نے مبارک بات دینا تے انشاءاللہ میں پر امیدہ کہ آنا لے جڑا اے نا دا مجموعہ کلام ہوئے گا تے اوہ اس تو وی زیادہ بہتر تے اس تو وی زیادہ سن جڑا ہے اوہ متاثر کرے گا بہت بہت مبارک بات میری طرف ہوں مدلی فضل صاحب نو تے اس دعا دنال کہ نیکس ٹائم جدو ہیں آنگے تے ایک نوہ مجموعہ ساڑھے آتی ہوگئے گا بڑی میرے بات امیتی ہے تماشا تقریبا ہر شائر عدیب جرنے بھی یہ ناسنے عام کاری وہ ہکواری چونک کے رک گئے اور ٹائٹل بھی خوبصورت بنے جناب زاہد اشرف صاحب ساڑھے پاکستان دے بہت مایاناز کے انٹر نے جنہ نے بنائے اور خیال اور انہوں نے شائر انہوں نے لگ دیا انہوں نے اپنی ایک تصویر دے وچ سمو کے اپنے بھی قد کاٹ دسے اور محمد علی فضل صاحب ہو رہا نہیں جڑا میں غلام شبیر شاہین صاحب نے بلان تو پہلے ایک جملہ بس بولنا چاہنا کہ لبے لبابے ہیں کہ جو دل کردہ جو تماشا ہے تھے کارلو مٹی ایٹ ہو اور تماشا جی جو مٹی ایٹ تماشے نو سوچ کے تھے اپنا تماشا کوئی کارلو گے میں نے یہ ترتیب ایچھ لیا ہوگے تے اپنی طورنوں دعا یا مرضی یا توقع دے مطابق مٹی ایٹ حالا تماشا بنے گا یہ اتھے انہیر پا دیتا تے جڑا اتھے انہیر پہنا ہے او دا پسواری ممکن نہیں غلام شبیر شاہین صاحب اے دے سریلے اے دے سونے دانشوار نے کہ جنہ دی نظر نہ صرف پاکستان دے مواسر عدب و صافت دے ہوتے ہوئی ہے سیاست اور موشت دے ہوتے ہوئی ہے روایت نہ لوئی بڑا جڑی ہوئی نہیں مطالع دی سطح تے ہوئی اور رو دی سطح تے ہوئی تے سریلے تے اڈے نے کہ دل کر دے گاندے رننات ہوئے منقبت ہوئے سلام ہوئے ہیر ہوئے سیف الملوک ہوئے کہ غلام شبیر شاہین صاحب گاندے رنٹ ساڑے کرنے رس گھلدہ روئے اور بلکہ یقین کرو میں ایک مانگا کہ انہ دے آواز اور انہ دے سورچ و پاکی زگی تقدس اور برکت ہے کہ جڑے میرے جے کئی بنیاں دے علاج دا باعث ہے میں دے ریکویسٹ کرنا جناب غلام شبیر شاہین صاحب پشریف بسم اللہ الرحمن الرحیم آج دیے خوبصورت میفر لیڈی سے جائیے پلاک نے میں میں بلخصوص ڈی ڈی بلاک میڈم سغرہ صدر صاحب باہرانو مبارک بات پیش کرنا اور اس بزم دے وید جنہیں میرے دوستہ باب تشریف فکرینے جنہ دے وید بلخصوص جناب پرت عبادشاہ صاحب جنہ دا نام عدد دی دنیا چاپنی مثال آپے اور خاکان حیدر غازی صاحب ہیں احتشام حسن صاحب اور شفیق صاحب اور ہور اباب بحید صاحب حافظ حسین صاحب میں نصارینوں محمد علی فضل صاحب دا تعرف ایسا والے نار ضرورت محسوس کرنا کروایا جائے ہلکا جائے کہ میرا محمد علی فضل صاحب دے نار بہت ارسیاں دے محیط تعلق جدو اے گورنمنٹ کالج فیصلہ باد دے ویچ طالب الامسان ادھون دا طالب ماشا اللہ تے او زمانے دے ویچ طالب جالندری صاحب پروفیسر غلام رسول شوق صاحب پنجابی دے بہت بڑے لکھاری ہوئے نے پروفیسر یوسف زہد صاحب علی مللہ صفی صاحب اور عبدالعزیز جالندری صاحب بسم الشمسی صاحب تے اے نوجوان انہا دے قریب ہی کارٹن مل سی لیل پور شہر دی جتھے سب سے بڑے جتھے استاد دامن صاحب بھی تشریف لگا تھے انہا مشاہر ہیں دے ویچے انہا نو یہ طالب جالندری صاحب دے نالے پائے گئے دیکھے گئے نوجوان ایک طالب دے تے میری ایدوں دی انہا دے نال ملاقات ہوئی تے اے شیر بھی کہتن دے سان چونکہ طالب جالندری صاحب دے عمر زیادہ سی تے انہا نو لے JULOr کے اگہ پیچھے بھی ہوندے جانا نو کہتے مشاہرہ دے透ے تے طالب جالندری صاحب ساڈے کول دفتر چاندے رہندے س zombies اخبار دے دفتر دے وے به تے اے چونکہ ہر بندے نال جار ہانا گفت گو فرم ہوندے سان تے مہینہ نو کہنا کہ یار طالب جلندری صاحب جنال تسی فیردے ہو استاد تو آڈے بہت سخت نے تسی بھی کوئی کہنا شروع کرو تے کتاب تو آڈے بھی ہونی چاہیے دی ہے اے سوال نال میں نو انہی خوشی ہو رہی ہے آج ذاتی طور دیوتے کہ محمد علی فضل صاحب دا آج مٹی ہیٹ تماشا مجموعہ چھپکے ساڑے ہتھانے بیتے اور تو آڈے بھی بیک انواز بیتے تیادر ہے محمد علی فضل صاحب دی کتاب حالے میں آلے میرے کو آئی نہیں اللہ بتا آئی نا دے کچھ آشار مشاعریاں دے ویچ چھوکے میرا بھی باہر دے ممالک چھے جانا آنا ہوندہ دے انہ دے کول بھی میں کئی دفعہ ہوتے جو دو گیاں آتے مشاعرے سنے انہ دی شاعری سنی بلا شبہ انہ دی شاعری دے حقیقی سچنے بنو پڑا متاثر کی تے میں اے گل کائے بغیر نہیں رہ سکتا کہ انہ دی شاعری دے ویچ بزرگان دین جڑے جو میں تصوف دا ایک خاص رنگ میں نو لگا سارے شعراء کرام اپنی اپنی زاویاں نگاہ نارونا دا کلام بیک رہے میں نو تصوف روحانیت دا رنگے دے ویچ بہت ملیا انہ دے اندرو انہ دے شیران آئیں اس کتاب دے ویچ جو را پڑا نو ملیا کہ میں انہ نو انہ دی اس پہلے شیری مجموعے مبارک بات پیش کرنا تیمون مینا دا ایک لکھیا کلام ترنم نار شاہ صاحب بسم اللہ خواہش دے ترامت شاہ صاحب شاہ صاحب شاہ صاحب موسیقی 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 نبی دی نبی دی جتھے نبی دی کند تے کھیڑن والے کسے ہا ہے ہا ہے گرا دے تا عورت ہے یہ شہر جتھے نبی دی کند تے کھیڑن والے کسے اے دوبد تماشا کی ہا ہے ہا ہے ہا ہے سبحانہ اے دوبد تماشا مٹی کی ہیٹ تماشا کی اے دوبد کی ہونہ مٹی ہیٹ تماشا اے دوبد کی ہونہ مٹی ہیٹ تماشا آئے ہا ہے ہا ہےasına ہا ہے ہا ہے ہا ہے ہا ہے بسم الله الرحمن الرحیم پنجاب انسٹوٹ آف لینڈوش بارٹنڈ کلچھر بلوں میں تمہر ساریاں ہوں اور آئیتی صدارت کی فراتباد شاہ صاحب نے اور محمد علی فضل صاحب دی کتاب دی مخ و خالی محمد علی فضل صاحب دی کتاب تے سارے دوستوں تا رائے سونی ہونا دی جو خیلو سونی ہیں بنیادی طورتے تے اس کتاب تے جنہوں نے شریف صاحب آیا کہا دی ہے کہ آپ موضوع انسان ہیں اور فراتباد شاہ صاحب دسیا کے ایس کتاب جو انجی لگ دا ہے یہ میاں محمد علی فضل ہے اور انہوں نے مصرے بھی انسپیریشن اور ساری اونتوں ہیں یقینا شائری دے جڑے کچھ مصرے انجی دے جڑے ایک سلینگ گروہ آئے دے اور ایک اکھان دا روپ تار دے وہ بالکل وہ مصرے انجی نہیں تے یہ موضوع انہوں نے بیخنوا پہلا لفظ مٹی جڑا ہے تے او دی نسبت رکھی ہے کہ انسان دی تخلیل چڑیو مٹی دے اور پھر ایک ابو تراب نو منننا بندن او تراب دی گل کر دے اور جدا میں شاہ حسین نو بیخنوا پورا نا پڑ کے تے شاہ حسین جدوں تفسیر مدارک پڑھ رہے سانتے ایک آہت آئی وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنِيَا اِلَّا لَوْلَابِ کہ اے دنیا ایک کھیڑ تماشا ہے جدوں نے تماشے دا لفظ سنے آتے شاہ حسین نے اُتھے ہی سارا کچھ چھڑ کے اور باہر آگیا درستوں کہ انہیں لال بانا پالیا پیارانچ کونگرو بن گئے نچڑا شروع کر دیتا اوہ سمجھ گیا انہیں کہا دنیا کھیڑ تماشا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے دے شاہ لگ دائے اس کھیڑ تماشے دے رازم محمد علی فظل رہا پالیا سبحان اللہ جدوں انہیں اس رازم پایا تو انہیں اعلان کرتا ہے کہ سارا کچھ ملتی ہی تماشا ہے انسان دی ساری کھیڑ جڑی ہے ملتی ہی تماشا ہے پہ انہ دی کتاب جڑی ہے انہ دی شاعری ایک سچ دی شاعری ہے حق دی شاعری ہے اور انہ دی اہل ویعتن المحبت جڑی ہے وہ بہت ہی اگڑمی ہے اور وہ بھی ایک سلینگ گروہ آئی ہے جتے بھی آئی ہے جتے بھی آئی ہے کھان دا روپ تارکے آئی ہے اسی انہوں نے مبارک بار پیش کرنے ہیں سلامت رہیں واسطے رہیں تے ہستے رہیں تے تاڑے سارے ساریاں دے آن دا اور سانوں بڑا مانے جندے واسطے رہو سلامت رہو اے دن آلی اجادت لنیاں جابرہ کھاتے اللہ دلی